احقیقاتی رپورٹ میں کپتان اور ائر ٹریفک کنٹرولر ذمہ دار قرار وزیر حوابازی نے رپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی کپتان نے لینڈنگ سے ٹین نوٹیکل مائل پر ہدایت نظر انداز کی لینڈنگ گیر کھولنا بھی بھول گیا دونوں انجن رنوے پر ٹکرائے پائلٹ نے دوبارہ لینڈنگ کے وقت بتایا انجن کام کرنا چھوڑ گئے ای نائنٹی ٹو نیوز رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کے مطالق کئی روز پہلے ہی بتا چکا رپورٹ بلکل تیار ہو چکی ہے مل چکی ہے آج ہم نے پرائم منسٹر سے بھی ڈسکس کر لیا ہے تو اس کے لیے میں اس موزد عیوان کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ جو کمیٹمنٹ تھی انشاءاللہ وہ پوری کرنی ہے رپورٹ آ گئی ہے لیکن اور بھی رپورٹس ہیں ان ساروں کو کٹھا کر کے ٹینٹیولی ہم بودھ کو انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ رپورٹ سامنٹ کر پی آئی اے کے تیارے تککاتی رپورٹ بودھ کو قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی وزیر حوابازی غلام سرور خان کا کہنا ہے وعدہ کیا تھا رپورٹ ایک ماہ میں پیش کریں گے رپورٹ تیار ہو چکی مل بھی چکی وزیراعظم سے بھی ڈسکس کر لیا ایک دم ایک پینکس ہی ہو گئی سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے شکر ہے میری بات سن لی اس کے بعد حالانکہ میری پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نرندر موڈی نے کر دیئے لوگ ڈاؤن اس نے اس نے وہ لوگ ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کرو اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے صبح پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لوگ ڈاؤن نہ ہونے دیتا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں موڈی نے وہ لوگ ڈاؤن کیا جس کی لوگ پاکستان میں توقع کر رہے تھے لوگ ڈاؤن سے بھارت میں چونتیس فیصد شہری متاثر ہوئے پاکستان میں صورتحال دیکھ کر ریلیف فنڈ شروع کیا احساس کرش پروگرام نے لوگوں کو ریلیف دیا آئندہ ماہ مشکل مہینہ ہے ٹائگر فورس کو جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں وزیراعظم 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 کے متضاد بیانات پر برہا امکان بازی سے روک دیا کہا متضاد بیانات سے عوام میں بیچینی پیدا ہوتی ہے وزیراعظم اپنے حلقوں میں عوام سے رابطہ بڑھائیں امران خان نے صورتحال پر اجلاس بھی بلایا ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھانے پر اظہاری اتمنان بریفنگ میں بتایا گیا سمارٹ لوگ ڈاؤن سے بھیلاؤ کی شرح کم ہو رہی ہے کراچی میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس حرکت میں آگئی شام سات بجے کے بعد لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کی گرفتاریوں کا فیصلہ لاہور کے مزید آٹھ علاقوں میں آج رات بارہ بجے سے سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ گلبرگ، موڈل ٹاؤن، ڈیفنس، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر کو مکمل بند کیا جائے گا پشاور میں مزید دو علاقوں، حیات آباد، فیس سیون اور مندی حسن خیل میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ ادھر اسلام آباد میں بھی مزید کئی علاقے سیل کرنے کا فیصلہ سیکٹر جی سکس ون، ٹو، جی ٹین فور، جی سیون ٹو اور غوری ٹاؤن شامل منافق اوروں نے مریضوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل بنا دیا ملک بھر میں آکسیجن سیلنڈر نایاب، سات سے آٹھ ہزار میں ملنے والا سیلنڈر پچیس ہزار روپے کا ہو گیا ریفلنگ کے نرخ بھی کئی گناہ بڑھ گئے لاہور، پشاور، فیصل آباد میں بھی آکسیجن سیلنڈرز کا بہران حکومت کو عددی اکثریت برقرار رکھنے کا چیلنج درپیش پہلے بی این پی کو منع نہیں پائی پھر جے ڈیو پی نے بھی خطرے کی گھنٹی بجائی حکومت نے ایک ہفتے میں مطالبات پورے نہ ہوئے تو راہیں جدا کر لیں گے جمہوری وطن پارٹی کا الٹی میٹم شاہ زین بکٹی کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا ادھر شاہ زین کا شاہباز شریف کو فون میزاج فرسی اور صحت یابی کے لیے دعا کی جناب یادی شروع کہاں سے ہوئے ہیں چندے سے وہ جی پارٹی بنانی اسپطال بنانا ہے چندہ دو پارٹی بنانی ہے چندہ دو جلسہ کرنا ہے چندہ دو کرنا دینا ہے چندہ دو اب حکومت مل گئی ہے چلانی ہے چندہ دو جیم بنانا ہے چندہ دو وہ خدا کی قسم ساری زندگی عیدی کو لوگوں نے پیسے دیے اس نے اس سے بھی چندہ لے لیا ایسا ظالمات میں قومی اسمبلی کا اجلاس عبدالقادر پٹیل نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں وزیراعظم ہر معاملے میں چندہ مانگنے لگتے ہیں دوران اجلاس راجہ ریاض اپنی حکومت پر ہی برس پڑے کہا فیصل آباد سے لے کر ملتان تک پیٹرول نہیں مل رہا دیابٹی سپیکر کے بولنے کی اجازت نہ دینے پر راجہ ریاض کا ووک آؤٹ وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار اور سپیکر چودری پرویز الہی کی ملاقات سیاست صورتحال اور فلاحیامہ کے پروگرام پر تبادلہ خیال پرویز راہی کی ریلیف بجٹ پیش کرنے پر اسمان بزدار کو مبارک بات وزیراعظم سے صوبائی وزراء اور عراقین اسمبلی کی بھی ملاقات حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا پلازما زندگی ہے اکتر ہزار سے زائد خوش نصیب پلازما اتیا کر سکتے ہیں میئر کراچی، ہیدر آباد اور اسلام آباد کے ڈاکٹرز کی بھی پلازما اتیا کرنے کی اپیل اداکار احسن خان، موڈل ہنا ملک گلوکارا مسکان، کرکٹر احسان عادل اور آلیہ ریاض بھی نائنٹی ٹو نیوز کی مہم کا حصہ بن گئے اگر آپ کو پلازما اتیا کرنے میں مسئلہ ہے تو 03341920268 پر ویٹس ایپ کریں نائنٹی ٹو نیوز پلازما اتیا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور الودا لوکڈاؤن فرانس میں سینما گھر بھی کھل گئے فرانس میں سینما گھروں کی رونقیں تین ماہ کے وقفے کے بعد بہار ہوئیں تفریق و ترس شہری فلم بینی کے لیے پہنچ گئے پاکستان کی جو 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 پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ میرے لیے بھی جب میں شروع ہوا پیسے کٹھے کرنے تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس سکول میں گیا جو ادھر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں کٹھا کرلوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا وہ لوگ جو کہ جو بھی آپ نے بات کی خوشید نے کہ جو چھوٹی ڈونیشنز یہ جو مارا ساڑھے چار ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہیں اس میں ففٹی پسنٹ چھوٹی ڈونیشنز ہیں تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریلائز نہیں کرتے ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے تو عام آدمی پیسے دے رہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کم ہے تو پھر میں نے ریلائز کیا کہ یہ ہمارا جو ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ اور میں تیس سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں امان اور آخرت میں امان ہے اور یہ میرے لئے آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کیا جب پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہی ہمارے ملک میں کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی تو اس کے لئے ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں اور جو یہاں ہیں ان کو بھی بچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا مفت علاج ہو بڑا چیلنج تھا یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانم ہے لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک موجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جہاں در سب سے مہنگا علاج ہے وہاں پجھتر فیصد مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیویلپ ملکوں کی کینسر ہاسپٹل وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سیونٹی فائی پسنٹ مریضوں کا کینسر کا علاج کریں تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا پاکستانیوں نے اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور جو ہاسپٹل ستر کروڑ روپے میں بنا تھا آج اس کا خسارہ پجھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سلانہ وہ بارہ عرب روپے آئے ہیں سلانہ سلانہ